اسلام علیکم ویورز میں ہمار سلطان اور آج میری کی چنے بنایا ہے بہت مزیدار سا انڈے چنے کا سالن بہت آسان طریقے سے میں نے اس کو بنایا ہے جٹ پٹ بن جاتا ہے سب سے پہلے آپ اس کے لئے یہ کریں کہ چنے کو بوائل کر کے رکھ لیں فریز کر لیں اس کو اور جب آپ کو چنے کا سالن بنانا ہے تو اس کا مسالہ تیار کریں اور اس میں چنے ڈالیں انڈے بوائل کر کے ڈال دیں تو یہ بہت مزیدار سا انڈے چنے کا سالن تیار ہو جاتا ہے انڈے چنے کا سالن میں نے ڈیش آؤٹ کر دیا ہے اوپر سے اس کو میں نے ہر دھنی سے گرنش کر دیا ہے اسے گرم گرم نان کے ساتھ چپاتی کے ساتھ پرانٹے کے ساتھ کھائیں گے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے تو یہ بہت ہی مجھدار سا انڈے چنے کا سالن بنانے کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے ہیں اور اسے میں نے کس طرح سے بنائے تو چلیں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں انڈے اور چنے کا سالن بنانے سٹارٹ کر رہی ہوں میں بھی سپلائر مان رہی ہوں کوارٹر کپ آئیل ڈالوں گے آئیل تھوڑا سا گرم ہو جائے چھ ساتھ کالی مرچیں اور پانچ لونگے ڈالوں گے ٹھوڑی سے خوشبو آنے لگے اس کی خوشبو آنے سٹارٹ ہو گئی ہے دو میڈیم سائز کے پیاز لیے اس کو میں نے بلینڈ کر لیا یہ ڈالوں گے فرائے کریں گے پیاز کو اتنا فرائے کرنے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے تھوڑا سا اس کا پانچ لائے چار سے پانچ لینٹ میڈیم آنے میں نے اس کو فرائے کیا ہے اس کا کلر بھی چینج ہو گیا اس کا کچھا پان بھی فتم ہو جائے میں نے ہاپ ٹیبلز میں لسند رکھ کر پیسٹ آروں گے فرائے کریں گے دو میڈیم سائز کے ٹیماتر ان کو بلینڈ کر لیا دو میڈیم سائز کے ٹیماتر مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد پانچ منٹ کے لیے میں اس کو پھر سے کبر کر دوں گے تاکہ ٹیماتر کو کچھا پان ختم ہو جائے پانچ منٹ کے لیے میں نے اس کو ہلکے آج پر کبر کر رکھا تھا اب میں اس کو چیک کرتی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر بھی چینج ہو گیا اس کا کچھا پن بھی ختم ہو جاتا اس طرح ٹیماتروں کا اب اس میں مسائلی شامل کروں گے پھر اس کی بنائے کروں گے ایک ٹیسپون نمک ڈالنگی ہاف ٹیسپون حلدی ایک ٹیسپون لائل میرچ پاڑر ہاف ٹیسپون کتی لائل میرچ پانچ منٹ ہاف ٹیسپون دھنیا پاڑر ہاف ٹیسپون کالی میرچ ہاف ٹیسپون زیرا پاڑر اب اس کی بنائے کریں گے مصارے ڈالنے کے بعد چار سے پانچھنٹ پینلز اچھی سی بنائی کر لی ہے مصارہ پھٹا پھٹا ہو گیا ہے 3 ٹی بلی سپون دہلی ہے اس کو میں نے پھینٹ گیا ہے یہ دالوں گے اس میں بھولیں گے اس کو اچھا سا آئل ہوئل نکل کے آگیا ہے اس کا دہلی ڈالنے کے بعد دو سے تین نٹ میں نے اس کی اچھی سپون کھنائی کر لی ہے 3 ٹی بلی سپون چنے لی ہے میں نے پھوئل اس کو میں میش کروں گے 3 ٹی بلی سپون چنوں کو میں نے میش کر لیا ہے یہ ڈالوں گے اس میں بہت اچھی سی گریوی بنتی ہے اس کے مکس کریں گے اس کو مصارے کے ساتھ یہ اس طرح سے میش بھی کر دیں گے اس کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی لیزدار اس کی گریوی بنی ہے دو کپ میں نے چنے رات کو واش کرنے کے بعد بھی میں نے ایک ٹی سپون سوڈا ڈال کے پوری رات پھو دیا تھا سبہ اچھی طرح سے پھر سے واش کیا اور سادے پانی میں اس کو ایک ٹی سپون نمک ڈال کے اور میں نے وائد کر لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایسے وائد ہوئے مکس کریں گے اس کو مصارے کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ اچھا سا پیور آ گیا مسارے کا چنوں میں اب اس میں پانی شامل کروں گے ہاف کپ پانی ڈالوں گے اس میں مکس کریں گے اس کو دس منٹ کے لیے ہلکیاں جو میں اس کو پھر سے رکھ رہی ہوں اس کے بعد پھر میں آگے کا پروسس آپ کو دکھاتے ہوں تھوڑا سا کھلا رکھوں گے چنوں کو میں نے دس منٹ کے لیے کور کر کے رکھا تھا اب میں اس کو چیک کرتی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چنیں تو ہمارے بوائل تھے پہلے سے ہی اور مسارہ بھی اچھا سا پھنا ہوگا اب اس میں شامل کروں گے تین ادد بوائل انڈے ہیں اور ایک بڑی والی ہری مرچ اس کو میں نے لمبائی میں کٹ کر لیا یہ ڈالوں گے اس میں مکس کریں گے اس کو پھلا کر عشرت cidade کورٹر ٹی سپنگ گرم مسارہ پانڈر ڈالوں گے اس میں پھیلا کر دیں گے اس کو مکس کر دیں گے گرم مسارہ ڈال کے میں اس کو میکس کر دیا ہے پانچ منٹ کے لیے پھر سے میں اس کو کور کر کر аки میں تمپے مکس کر دیں گے انڈ اور چنے کا سالن تیار ہو گیا ہے اب میں اس کو ڈیش آٹ کر کے آپ کو دکھا دیں انڈ اور چنے کا سالن تیار ہو گیا ہے میں اس کو ڈیش آٹ کر دیوں جی تو یہ تھا ہمارا بہت ہی مزیدار سا انڈ اور چنے کا سالن بہت ہی آسانی کی ساتھ میں نے اس کو بنایا ہے جلدی سے بن جاتا ہے انڈ اور چنے کا سالن میں نے ڈیش آٹ کر دی اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے فیلی میں دیکھنے کو ملے ویڈیو کو فیملی ان فرنس میں شیئر کرنا مت بھولیے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ